ایک اور دعا ہے اور یہ دعا صحیحین میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم